ایسے میں انڈیا کے لیے سیکھنے کو کیا ہے اس کے اوپر ہمارے آرمی چیف نے کیا کہا ہے آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو رشیا اور یوکرین کے بیچ میں چلنے والے اس کرائسیس کو دیکھتے ہوئے ہمارے آرمی چیف جنرل منوج مکند نرونے نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کے لیے اس کنفلکٹ کو دیکھتے ہوئے جو سب سے بڑی چیز سامنے آتی ہے کہ اسے جس کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ ہے انڈیجینس ویپن سسٹم اور انہوں نے کہا کہ ہم اسی کی طرف ہی اب اپنے سٹیپ اٹھا رہے ہیں یعنی اسی ڈائریکشن کی طرف چل رہے ہیں سپیشلی دوستو ان کا اشارہ آتم نرور بھارت کی طرف تھا اور کہا کہ اگر ہمیں فیوچر کے وار لڑنے ہیں جیتنے ہیں یا ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس انڈیجینس ویپن سسٹم ہونے چاہیے یہی ہمارا فیوچر سیکیور کرے گا اور دوستو ان کا کمنٹ بہت زیادہ مہتوپورن اس سمیہ بھی ہو جاتا ہے جب انڈیان آرمڈ فورسیز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ رشیا سے جو ہمیں سپیرز کی سپلائی ہونی ہے یا جو ہو رہی ہے وہ رشیا اور یوکرین کے بیچ چلتے کرائیسیز کے مددے نجر کسی بھی طرح سے وفل نہ ہو یا پھر اس کے اندر کسی بھی طرح کی اڑچن نہ آئے ایون دوستو یوکرین بھی ہمیں بہت سے ایکوپمنٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اسے ایکسپورٹ کرتے ہوئے لمبا سمیہ ہو چکا ہے تو ایسے میں اس پہ کرائیسیز آنا سمبو ہے کیونکہ یوکرین کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ایون اس کی جو کمپنیز ویپن سسٹم بناتی ہے ان میں سے بھی کچھے کو ڈیسٹروئے کیا گیا ہے اور ان کی بھی سپلائی بہت زیادہ پر بھاویت ہوئی ہے اور دوستو یہ بات اس لیے بھی مہتبورن ہو جاتی ہے کیونکہ رشیا سے اگر کسی دیش کو سب سے زیادہ ویپن سسٹم ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں انڈیا کی حصے داری سب سے زیادہ ہے جو کی دوستو پورے ورلڈ کا جو رشیا سپلائی کرتا ہے 33.3% ہے جو کی 6.6 بلین ڈولر کا کوسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد چائنہ کا نمبر آتا ہے اور ہماری انوینٹری کے اندر بھی سب سے زیادہ ویپن سسٹم ہم نے رشیا سے ہی خریدے ہیں تو ایسے میں دوستو ان کا پرباویت ہونا بنتا ہے کیونکہ اگر رشیا کے اندر کسی بھی طرح کی پروبلم آتی ہے اور جس طرح کی اس کے اوپر اب فائنینشیل پروبلمز آ رہی ہیں سپیشلی اس کی ٹرانجیکشن کو لے کے جو اس پر پرتیبند لگ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بھی اب انڈیا نے ویچار کرنا شروع کر دیا اور اس کا سولیوشن ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے حالانکہ اس کے لیے انڈیا کو زیادہ دکت نہیں آنے والی کیونکہ انڈیا کو پتا تھا کہ اگر اس چار سو سسٹم وہے خریدے گا تو کارسا کے تحت انڈیا کے اوپر سینکشن لگ سکتی ہیں اسی لیے پہلے ہی اس نے روبل کے اندر جو رشیا کی مدرہ ہے پرچیز کرنے کے لیے ویپن سسٹم سسٹم بنانا شروع کر دیا تھا اب یہ چیز آگے بڑھ چکی ہے تو اس کے لیے بھی انڈیا سولیوشن ڈھونڈ رہا ہے تو اوورال دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کو ویپن سسٹم خود ہی بنانے ہوں گے تب ہی وہاں آتم نربر ہو سکتا ہے اور کسی بھی بڑے دیش کے لیے اگر پاورفل اسے بننا ہے تو اس کے لیے جروری ہے کہ وہاں اپنے ویپن سسٹم خود ہی بنائے اور ایون دوسرے دیشوں کو ایکسپورٹ بھی کرے اور انڈیا نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے دھنیا واد جہن